مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیم سلام اکرم آج کا موضوع بدھ پرستی کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ الہ باہد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اگر ہم کسی اور کو بھی اپنا معبود سمجھ لیں گے تو یہ پھر بدھ ہے یعنی بدھ یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کے سامنے رکاوٹ کھڑی ہو جائے وہ اس کا نام کیا ہے بدھ اگر وہ رکاوٹ جو ہے خواہشاتِ نفس ہی کیوں نہ ہو آپ کا ظاہری وجود ہی کیوں نہ ہو آپ کی بیوی آپ کا شہر آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو آپ کا معاشرہ اگر رکاوٹ بن جائے آپ کا دوست رکاوٹ بن جائے یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے راستے میں آپ کی رکاوٹ بن جاتی ہیں تو آپ کو ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا ورنہ پھر یہ آپ کے لئے بدھ ثابت ہو جائیں گے یعنی آپ ان کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے عام طور پر سب سے بڑا بدھ ہمارا جو ہے وہ خواہشاتِ نفس ہیں خواہشاتِ نفس نفس ہمارا یہ چاہتا ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی منچاہی گزاریں اپنی مرجی سے زندگی گزاریں کوئی رہنما نہ ہو کوئی ہدایت نہ ہو کوئی پیغمبر نہ ہو کوئی حق معبود نہ ہو بس ہم اپنی مرجی سے زندگی گزاریں گے ان میں سے بہت سی باتیں ہم عملی طور پر تو نہیں کہتے نہیں قولی طور پر تو نہیں کہتے لیکن عملی طور پر ہم کہتے ہیں یعنی ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے اور ہم اپنی مرجی سے زندگی گزاریں گے لہٰذا اپنی زندگی کی راہوں کا تعین بھی ہم خود کرتے ہیں اللہ سے پوچھ کے نہیں کرتے زندگی کے طریقے کار کا تعین بھی ہم خود کرتے ہیں ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نہیں پوچھتے ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اپنے طور فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے ہم میں سے ہر شخص خدا بنا ہوا ہے اور اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے یہ بات غلط ہے اور ایسا کرنا جو ہے دنیا اور آخرت کے خسارے کا باعث ہو سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم معبود باہد تسلیم کر لیں یعنی اللہ کی بندگی کریں دیکھیں معبود کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ نے اگر کسی بھی ہستی کی بات مان لی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور اس پر ڈٹ گئے جم گئے تو وہی آپ کا معبود ہے ہم عام طور پر سامنے اکرام اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں خواہشات نفسانی کی پوجا کر رہے ہیں ہر شخص ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو اور کوئی مجھے نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے نہ روکے لیکن ایسا تو وہ چند دن کے لیے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی ہے لیکن جب محلت ختم ہو جائے گی تو اس کو ایک بہت بڑے پچتاوے کا سامنا کرنا ہوگا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اس دن جو ہے ظالم انگلیاں کارٹ کارٹ کے کھائے گا يَا لَيْتَنِتْ تَخَسْتُ مَعَرْ رَسُولِ سَبِيلَةِ وہ کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا رسول کے طرز زندگی کے مطابق میں زندگی گزارتا تو آج میں یہاں رسوہ نہ ہوتا بتوں کو گرانے کی ضرورت ہے بت پرستی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود واحد ہے اللہ ہی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ اپنی مانے نہ بیوی کی مانے نہ بچوں کی مانے نہ معاشرے کی مانے نہ یار دوست اشنا کی مانے کسی کی بے نہ مانے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران رہیں گے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبک خیر الخلق کلی ہیمی